محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن حاشم عام الفیل گیارہ ہے اللہ کے آخری نبی پیغمبر اسلام اور اولو الازم انبیاء میں سے ہے آپ کا اہن ترین موجزہ قرآن ہے آپ یکتہ پرستی کے منادی اور اخلاق کے دائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تھمڈ نیل بنانے کے دوران میں نقص فائل غیر موجود ہے منصب اللہ کے آخری رسول اسم مبارک محمد بن عبداللہ کنیت ابو القاسم ولادت سترہ ربیع الاول سال عام الفیل سلیش پانچ سو ستر اسوی مولد مکہ رہلت اٹھائیس سفر گیارہ سلیش چھے تین دو اسوی مدفن مدینہ سکونت مکہ مدینہ القاب امین رسول اللہ مصطفى حبيب اللہ سفی اللہ نم اللہ خرخلق اللہ سید المرسلین خاتم النبین رحمت للآلمین نبی امو والد معجد ابداللہ والدہ معجدہ عامنہ ازواج خدیجہ سودے آشا حفظہ زینب بنت خزیمہ ام حبیبہ ام سلمہ زینب بنت جہش جویریہ سفیہ میمونہ اولاد فاطمہ قاسم زینب رقیہ ام کلسوم عبداللہ ابراہیم عمر مبارک تریسٹھ سال آپ عرب کے مشرق معاشرے میں پیدا ہوئے تھے تاہم بتوں کی پرستش اور معاشرے میں رائج اخلاقی برائیوں اور قباہتوں سے پرہیز کرتے تھے یہاں تک کہ آپ چالیس سال کی عمر میں مبوس برسالت ہوئے آپ کا اہم ترین پیغام توہید اور یکتہ پرستی تھا مکارم اخلاق اور اچھائیوں کی تکمیل آپ کی بسط کے اہداف میں سے تھے مکہ کے مشرقین نے اگرچہ کئی سال تک آپ اور آپ کے پیروکاروں کو عذیت اور آزار کا نشانہ بنایا مگر آپ اور آپ کے پیروکار کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوئے مکہ میں تیرہ سال تک تبلیغ کے بعد اپنے مدینہ ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف آپ کی ہجرت کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا گیا مشرقین مکہ کی طرف سے آپ کو مدینہ میں متعدد جنگوں کا سامنا کرنا پڑا اور مجموعی طور پر ان جنگوں میں فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے رسول خدا کی کوششوں سے عربوں کا جاہلیت زدہ معاشرہ مختصر سے عرصے میں ایک توہیدی معاشرے میں بدل گیا اور تقریباً پورے جزیرہ نمائی عرب نے اب کی حیات تیبہ کے دوران ہی اسلام قبول کیا بعد کے ادوار میں بھی آج تک اسلام کا فروغ جاری ہے اور آج دین اسلام مسلسل فروغ پانے والا دین سمجھا جاتا ہے جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اپنے بات قرآن اور اہل کا دامن تھامے رکھنے کی وسیعت فرمائی واقعہ غدیر سمیت مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام کو اپنے جانشین کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا موسیقی